تو قائزر آج ہم خریدنے چاہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ خطرناک خطرناک مہنگی بائیک بس دکت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 10 ڈالر ہے اور ان کے پاس بہت ہی مہنگی بہنگی بائیک ہے اور سب سے خطرناک بائیک ہے 1 ملین ڈالر کی میں وہ والی بائیک خریدنا چاہتا ہوں پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میرے پاس صرف 10 ڈالر ہے ہیلو انکل میں بائیک خریدنے آیا ہوں کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس میرے پاس میرے پاس ہے 10 ڈالر اور مجھے وہ 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے 10 ڈالر میں 1 ملین ڈالر والی بائیک کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ارے کائزر 1 ملین والی خطرناک تو ہی پر یہ 500 کے والے بھی بہت ہی زیادہ خطرناک لگ رہی ہیں اور یہاں پہ ایک نینجا ایکس ٹو آر بھی ہیں اور یہ خطرناک سی کونسی بائیک ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آنا اور یہاں پہ ایک یہ KTM ڈوک کر رہی ہے اور یہ خطرناک سی ہونڈا کی بائیک بچے میرے پاس 10 ڈالر میں کچھ نہیں ہے کم سے کم تمہیں یہ 100 ڈالر والی بائیک خریدنی بڑھے گی کیا یہ ہونڈا 125 100 ڈالر کی ہے میرے پاس تو صرف 10 ڈالر ہے اب میں کیا کروں بچے اگر تمہیں بائیک خریدنی ہے تو 100 ڈالر لاؤ ہرے ہرے دیکھو دیکھو میرے پاس کتنی خطرناک بائیک ہے ارے کائزر یہ تو آرن مین ہے اور اس کی بائیک تو کتنی خطرناک ہے میں پھر سے بائیک خریدنی آیا ہوں مجھے وہ 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے ارے یہ نہیں ہو سکتا وہ بائیک میں خریدنی ہے ارے سر کیا آپ کی پاس 1 ملین ڈالر ہے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے تو آپ بائیک کیسے خریدیں گے آرن مین سر کے پاس ضرور ہوں گے وہ یہ خرید لیں گے ارے میرے پاس ابھی تو نہیں ہے پر میں شام تک آنکے خریدتا ہوں اوکے سر کوئی دیکھت نہیں ہے اے بچے اگر تمہیں 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے تو شام سے پہلے خرید لینا ورنہ وہ بائیک میں خرید لوں گا کیا شام سے پہلے 1 ملین ڈالر کہاں سے لاؤں گا ارے کائزر یہ تو بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے پر ابھی آپ دیکھیں دی آرن مین کی گاڑی کتنی سادہ خطرناک ہے ارے آرن مین پلیز میری مل کرونا مجھے سب سے پہلی بائیک خریدنی ہے 100 ڈالر میں اور میرے پاس صرف 10 ڈالر ہے اس کا مطلب تمہیں 90 ڈالر چاہیے ہاں مجھے 100 ڈالر اور چاہیے دونا پلیز دونا میرے پاس 100 ڈالر تو نہیں ہے پر یہ 40 ڈالر ہے یہ لو 40 ڈالر کیا صرف 40 ڈالر ہے اس کا مطلب میرے پاس 50 ڈالر ہو چکے ہیں انکل انکل پلیز مجھے 50 ڈالر میں یہ بائیک دو پلیز دے دو انکل پلیز بچے میں تجھے 50 ڈالر میں یہ بائیک نہیں دے سکتا پر میری سکوٹی ضرور دے سکتا ہوں یہ میری سکوٹی گئر والی ہے اس لیے تم اس کو بائک بھی بول سکتے ہو تم پچاس ڈالر میں اس کو خرید سکتے ہو کیا پچاس ڈالر میں سکوٹی اچھا ٹھیک ہے مجھے یہی دے دو اوکے بچے لاؤ پیسے اور یہ سکوٹی تمہاری ہو گئی بچے شام تک خرید لینا فنمیلن والی ورنہ میں خرید کھیلے جاؤں گا بائی بائی تو کیسر ہم نے اپنی سب سے پہلی بائک خرید لیے ففٹی ڈالر کی اور کیسر یہ بائک نہیں سکوٹی ہے اس کے اندر گئر ہے تو اس کو بائک بول سکتے ہیں اور کیسر آج شام سے پہلے پہلے اگر میں ون ملینڈر والی بائک نہیں خرید بایا تو آرنمن اس بائک کو خرید لے گا اور ابھی تو میرے پاس زیرو ڈالر ہے میرے پاس دس ڈالر تھے پر میں نے یہ والی کترناک سے سکوٹی کرید لیے اس کے میرے پاس زیرو ڈالر ہو چکے اب مجھے پیسے کمانے کا طریقہ ڈھوڑنا پڑے گا سنو گاؤں والو سنو جو بھی اپنی بائی کو یہاں پر دو بار 360 کروائے گا میں اس کو دوں گا پورے سو ڈالر تو فڑا فڑ سے شٹنٹ کر کے دکھاؤ اور سو ڈالر لے جاؤ انکل انکل یہ شٹنٹ میں کروں گا اور مجھے یہ سو ڈالر چاہیے بچے اگر تمہیں سو ڈالر چاہیے تو فڑا فڑ سے 360 دو بار کر کے دکھاؤ تو تمہیں سو ڈالر بل جائیں گے اوکی انکل آپ ٹینکشن مطلو میں یہ شٹنٹ کرنے والا ہوں تو پائزر ان لوگوں کے پاس بہت ہی خطرنا خطرنا بائک سے پھر بھی یہ والا شٹنٹ یہ نہیں کر پائے پر میرے پاس یہ نورمل سی بائک ہے اور اس سے بھی میں یہ شٹنٹ کرنے والا ہوں اور اس کے بعد مجھے ملیں گے پورے پورے سو ڈالر تم بلکل تیاریں پھڑا فڑ سے کر دیں اور یہ گھوم جا گھوم جا گھوم جا اور یہ ایک 360 میں نے کر دیا اور اب یہ دوسرے کی باری اور یہ دوسرا بھی کر دیا اور اب یہ تیسرے کے باری کہاں جا رہا ہوں میں اور یہ تیسرا بھی کر دیا میں نے انکل میں نے تین بار 360 لگیا پھڑا فڑا فڑ سے میرے پیسے دے دو بچی مجھے ماف کرنا میں نے چھوٹ بولا تھا میرے پاس سو ڈالر نہیں ہے کیا آپ کے پاس سو ڈالر نہیں ہے تو یہ کتنے یہ صرف نبی ڈالر ہے 10 ڈالر کا میس میں کیا نبی ڈالر آرے یہ تو چیٹنگ ہے اب میں بائیک کیسے کریدوں گا بچے کیا تمہیں یہ نبی ڈالر چاہیے ہاں چاہیے چاہیے مجھے دے دو سارے پیسے تو کائزر ابھی میں نے ان سے نبی ڈالر یہاں پر لے لیے انہوں نے بولا تھا سو ڈالر دیں گے میں نے سوچو تھا وہ بائیک خرید پاؤں گا پھر مجھے صرف نبی ڈالر ملے چلو بڑا بچے تو اس بائیک والے کے پاس چلتے ہیں کیا پتہ وہ پتہ سارے دسکاؤنٹ دیتے ہیں چلو بڑا بچے چلتے ہیں اور اپنی اگلی بائیک خریدتے ہیں ارے بچے کیا سو ڈالر لے آئے یہ بائیک تمہاری ہو سکتی ہے صرف سو ڈالر میں انکل مجھے خرید دی تو یہی بائیک ہے پر تھوڑی سی دکھت ہو گئی ہے میرے پاس سو ڈالر نہیں ہے تو تمہیں یہ بائیک نہیں ملے گی میرے پاس نبی ڈالر ہے انکل پلیز دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے دو انکل پلیز نہیں بچے یہاں پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا سو ڈالر مطلب سو ڈالر ایک ڈالر بھی کم نہیں کریں گے ارے انکل پلیز 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 یار انہوں نے میرے سا چیٹنگ کری انہوں نے مجھے بولا تھا وہ سو ڈالر دیں گے پھر نب بھی دیئے وہ سب میں نہیں جانتا سو ڈالر مطلب سو ڈالر انکل پلیز مجھے یہ بائیک کریں اتنی ہے صرف دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے دو اچھا بچے میں تمہیں دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ ضرور دوں گا اگر جو بھی یہ فیڈیو دیکھ رہا ہے مجھے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کیا اگر سب ایکیسا بھی سبسکرائب کریں گے تو آپ مجھے دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دوگے بچے جب تک لائک اور سبسکرائب نہیں جاتا تب تک تجھے یہ گاڑی نہیں ملے گی ارے کائزر کیا کرے فڑا ورز لائک اور سبسکرائب کر دو اور اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب کیا ہے اور آپ نے لائک اور سبسکرائب کر دیا تو فڑا ورز کامنٹ میں بتا دو ہم نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے تب ہی انکل ہم یہ بائیک دیں گے بچے مجھے لگتا ہے ابھی تک سب نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا چل دیسے 90 ڈالر دے دو اور یہ بائک لے لو تینکیو تینکیو انگل یہ لو آپ کے 90 ڈالر اور یہ میری بائک ہو گئی تو گائزر ابھی میں ایک خطرناک سی بائک مل چکی ہے بائی صاحب یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بائک کو اس کوٹی سے تو بہت زیادہ تیجہ آپ دیکھو کتنا زیادہ مزارہ اس کو چلانے میں یہاں سے سٹنٹ کریں گے بائی صاحب کیا یہ خطرناک بائک ہمیں یہاں پر مل چکی ہے تو گائزر آخر کر ہم نے اس کوٹی سے اپگریڈ ہو چکے اس بائک میں اور گائزر ابھی بھی ہمارا 1 ملین ڈالر والا گول بہت زیادہ دور ہے یہ تو صرف 100 ڈالر کی بائک تھی ہمیں 1 ملین ڈالر چیئے تاکہ ہم وہ خطرناک سی 1 ملین ڈالر والی بائک خرید پائیں تو اس کے لیے ہمیں 1 ملین ڈالر کمانے ہی پڑیں گے چلو پڑا افرش لیتے اور بہت سارے پیسے کماتے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہا میں پیسے کہاں سے لاؤں یار مجھے اگلی خطرناک سی KTM ڈیوک کری دی ہے اور وہ بہت زیادہ مہنگی ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے میں سب کو اوپن چیلنج دیتا ہوں جو بھی مجھے ہرائے گا اس کو پچ بالٹی بر کے پیسہ ملنے والا ہے میں بتاتا ہوں میں کرنا کیا ہوگا دونوں کھلاڑیوں کے پاس بیٹ ہوگا ایک دوسرے کو بیٹ سے مارنا ہے جو پہلے گر گیا وہ چیلنج ہار گیا اور یاد رکھنا میں نے پہلے سے تین ہٹے کٹے لوگوں کو مار دیا ہے تو اگر یہ پانچ بالٹی بر کے پیسہ چاہیے تو آ جاؤ ارے کائزر یہ تو بہت ہی قطرناک لگ رہے ہیں اس سے لڑنا پڑے گا پر ایک پانچ بالٹی بر کے پیسہ بھی تو مل رہے ہیں اس سے تو میں اپنی اگلی بائی میں کھرید سکتا ہوں کائزر لگتا ہے مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا میں لڑوں گا تم سے میرے پاس بیٹ بھی ہے آ جاؤ ایک اور بکر آ گیا آ جاؤ لڑکے لڑتے ہیں 3 2 1 گو میں تو جنہیں چھوڑوں گا آئیے لے آئیے لکچا آئیے لکچا آئیے لکچا تھوڑا دا سنیکھنے دو دے تو کائزر میں اس کو بیٹ سے مارنا ہے اور یہ تو پاگل ہو گیا ایک دم سے مارنے جا رہا ہے اپے تیری تو یہ لے ماردی آئیے ہاریا آئییے میں جندا ہوں نے آئیہ میں ہوتا канал یہ لے تو کائزر اب اس بوڈی پیل ٹین کی پچھے کو میں بلکو نی چھوڑا آئے اگر تو یہ لے آئیے آئٹییں Economy آئیے گلتی سے آئٹی کو مار دیا آئیے کیا کر رہے ہو آئیہ کیا کر رہے ہو ہم یہ ہر پاس ناڑی کرنی ہے آئیے لے بوڈی پیل ٹین میں تجھے نئی چوڑوں گا ابے یہ لے کتنا زیادہ بولتا ہے تو گائزر اب میں اس کو اٹھنے ہی دوں گا یہ لے یہ لے مر جا مر جا ارے میں ہر مانتا ہوں رک جاؤ ارے گائزر لگتا ہی یہ یہ سو رہا ہے سو رہا ہے کچھ مرا مرا تو بلکل بھی نہیں ہے صرف سو رہا ہے وہ کون تو نا ہے وہ تو پانی ہے پانی چلو گائزر ابے یہ پانچ بالٹی کیش مل چکا ہے اور گائزر ان پیسوں سے ہم خرید پائیں گے اپنی اگلی بائی انکل یہ لو آپ کس سارے کس سارے پیسے مل آیا اب مجھے بڑا اپنی اگلی بائی دے دو بچے اس بالٹی میں صرف نو سو پچاس دولر ہے اور اگلی جو بائی کے وہ ہزار ڈالر کی ہے کیا صرف نو سو پچاس دولر ہے ارے صرف پچاس دولر کم ہے ارے یہ میرے ساتھ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کوئی بات نہیں بچے تجھے تو بتا ہے کیا ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے مجھے نہیں بتا ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو 50 ڈالر ایڈ ہو جائیں گے اور پھر تو وہ ڈیو کھرید پائے گا کیا اتنا سا کرنا ہے ارے کائزر فڈا موٹ سے کمینٹ کر دو 50 ڈالر جلدی جلدی کمینٹ کرو اس سے میرا بجٹ ہو جائے گا 1000 ڈالر اور میں یہ خطرناک سی ڈیو کھرید پاؤں گا جلدی جلدی کمینٹ کرو مجھے لگتا ہے سب نے کمینٹ کر دیا ہوگا آپ یہ 950 ڈالر رکھ لو اور باقی کے 50 ڈالر کمینٹ والے دے دیں گے چلو گائزر ہمیں یہ خطرناک سی KTM ڈیوک مل چکی اور آپ دیکھ سے تو کتنی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے یہ تو گائزر ابھی ہمیں خطرناک سی KTM ڈیوک مل چکی ہے اور ایک سکیڈ سکیڈ میں اگلی بائک تو پوچھ کروں کتنے کی ہے دانکہ ہمیں پتا ہو چلے ہمیں کتنے پیسے کمانے اگلی بائک خریدے کے لیے انکل انکل جو اگلی بائک کے وہ کتنے کی ہیں اے بچے اگر تم اگلی بائک خریدنا چاہتے ہو تو وہ تمہاں لیے ڈسکاؤنٹڈ پرائس only 10,000 ڈالر کیا 10,000 ڈالر اے کائزر اگلی جو کاری ہونے والی وہ ہونے والی ہے 10,000 ڈالر کی اور میرے پاس ہمیشہ کی طرح 0 ڈالر بچے کیونکہ ہر بار میرے پاس پیسے آتے ہیں میں اگلی بائک خرید لیتا ہوں تو گائزر اب تھوڑی دیر تو اس میں مجھے کرنے والے اس خطرناک سی KTM ڈیوک کو چلانے میں پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہاں سے لاؤں گا میں 10,000 ڈالر تاکہ میں وہ خطرناک سی بائک خرید پا ہو اور گائزر اس کے بعد ایک خطرناک سی ننجا ایچٹ ہوا رہے ہیں اس کے بعد ٹرون بائک ہیں اور اس کے بعد ہماری خطرناک سی 100 ملین ڈالر کی بائک وہ 100 ملین کی ہے مجھے لگتا ہے وہ گاڑی پکا اڑتی بھی ہوگی پانی کے اوپر بھی چلتے ہوگی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتے ہوگی وہ تو میں جب بھی بتا چلے گا جب وہ بائک خریدیں گے چلو فڑا وڑ سے پیسے کماتے ہیں تو گائزر ابھی ہم آ چکے 10,000 ڈالر کمانے یہ جو انکل ہے مجھے دینے والے 10,000 ڈالر بس مجھے ان کے لئے کام کرنا پڑے گا بتاو انکل مجھے کیا کام کرنا ہے بچے میری بات سنو یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے تم کرتے ہو سکتے ہو نا انکل میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں بس آپ کو 10,000 ڈالر دینے پڑیں گے بچے تم ٹینکشن مطلو میں تمہیں 10,000 ڈالر دوں گا بچے میں نے تم کو 10,000 بیچنے کا اپلائی کر دیا ہے بس مجھے یس دبانا ہے جیسے تم میرا کام کرو گے میں اس پر یس دبانا دوں گا اور تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 ڈالر آ جائیں گے چلو انکل پھر بڑا بڑ سے پتہ تو مجھے کرنا کیا ہے بچے سامنے یہ ائرپورٹ ہے وہاں سے مجھے ایک منی پلین چاہیے کیا منی پلین ہاں بچے دیون کے ویر بچے تمہیں ائرپورٹ پر جب چاہو گے وہاں پر ایک دیون ویشتن کا وہاں پر ایک دیون ویشتن کا ویر آؤوس ہوگا اس میں وہ منی پلین ملے گا تمہیں لے وہ منی پلین لاؤ اور میں تمہیں 10,000 ڈالر دوں گا اوکے انکل آپ ٹینشن مطلو میں وہ منی پلین لاؤ کے راؤں گا بچے یاد لکھنا وہاں پر بہت ساری سیکیوریڈی ہوگی اور انکل آپ ٹینشن مطلو سیکیوریڈی سے میں ڈرتا نہیں ہوں چلو کائزر ہمیں اپنا کام مل چکا ہے سامنے ائرپورٹ ہے اور ہم اس ائرپورٹ کے اندر جا کے ڈیون ویسٹن کے ویراؤس سے وہ آر سی پلین مینی پلین چھوڑانا ہے اور ان انکل کو لاکے دینا ہے اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو ہمیں 10,000 ڈالر مل لے والے چلو کائزر فڑا اوپر سے میں خدرناک سا جم کرنے والے یہاں سے سیدھا ہمارے ائرپورٹ میں اور ہم نے یہ جم کر دی اور میں کہا جا رہا ہوں اور کائزر کیا ہی لینڈنگ کریے اور ہم ائرپورٹ پر آ چکے تو کائزر اور ہم یہاں سارے کے سارے ویراؤس چیک کر رہے ہیں یہاں پہ گزرس لکھا ہوا ہے پر ہمیں ڈیون ویسٹر ڈوڑنا ہے ایک سیکنڈ وہاں سامنے ویراؤس پر مجھے دور سے ڈیون ویسٹر لکھا ہوا دکھ رہا ہے اور کائزر لگتا ہے مجھے اپنا خطرناک سا ویراؤس مل چکا ہے یہ ڈیون ویسٹرن کا ہی ویراؤس ہے چلو کائزر ادھر ہی ہمیں وہ خطرناک سا مینی پلین چھوڑا ہے اور اس نے بولا تھا یا پھر سیکیوریٹی ہوگی اور آپ دیزو کتنی ساری سیکیوریٹی کھڑی ہے پر کائزر آج ہمیں کوئی روک نہیں سکتا میں ساری 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 سیکیوریٹی کو مارنے والا ہوں یہ یہ لے تو کائزر فڈا ورز ان کو مارتے ہیں یہ لے میں سٹنٹ کرتے کرتے ان کو مارنے والا ہوں اور یہ میرا کچھ نہیں کر پائیں گے تو کائزر فڈا ورز ان ساری سیکیوریٹی گارڈز کو مارتے ہیں دیکھ سکتے میں کتنے خطرناک خطرناک سٹنٹ کرتے کارتے مار رہا ہوں یہ ڈیوپ پہ سٹنٹ کرنے کا مزا کچھ اور یہ ہے وہ لگتا ہے میں نے سک کو مار دیا تو کائزر یہ روک کترناک سا مینی پلین یہ کتنا زوات چھوٹے ہیں میں اس کے ادھر بیٹ بھی بھانگ ہو گیا اوہ میں تو بیٹ گیا میں نے سوچا نہیں تھا میں اس کے ادھر بھیٹ بوں گا پر میں دو پورا اس کے اندر گوش چکا ہوں چلو کائزر پڑا ایوٹ اس پلین کو اڑاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں ہمارے انکل کے پاس اور وہ ہمیں دیں گے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز اور کائزر یہ پلین ابھی ہوا میں اڑ چکا ہے آئے وے کریش ماتو کریش ماتو آرام سے اس کو چلانا پڑے گا اور اس کو ہم لے کے جائیں گے سیدھا اندر انکل میں آ گیا آرہے رک جا انکل آپ کا پلین آ چکا ہے میری دوڑی سی حالت خراب ہو گئی پر کوئی بات نہیں آپ کا پلین تو آ چکا ہے بہت بڑیا بچے تم نے یہ پلین لا کے دی دیا جلدی سے مجھے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر دے دو اوکے بچے ابھی تمہیں ٹین تھاؤزنڈ ڈالر بیشتا ہوں یس اور کائزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں ہمارے پاس ٹین تھاؤزنڈ ڈالر آ چکے ہیں تینکیو انکل تو کائزر انکام نے کام کر دیا اور ہمیں ٹین تھاؤزنڈ ڈالر مل چکے ہیں چلو فڑا فڈ سے چلتے ہیں اپنی اگلی بائک خریدتے ہیں انکل انکل میں آ گیا ارے بچے تم آ گئے یہ کیا تمہارے پر یہ کون لوگ کے نشان کیسے ارے انکل آپ کو پتا نہیں ہے یہ ٹین تھاؤزنڈ ڈالر کم آنے کے لیے میں نے کیا 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 ابھی آپ کو فڑا فڈ سے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر بیشتا ہوں اور مجھے فڑا فڈ سے بائک دے خطرناک سی ڈرٹ بائک یہ مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اور ہم نے یہ خریدی ہے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز کی چلو اس کو پڑا فڈ سے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنی زیادہ تیز چلنے والی ہے بائی صاحب یہ تو بہت زیادہ خطرناک اس بائک کو آف روڈنگ کروانے میں تو بہت زیادہ بزانے والا ہے اور آف روڈنگ کرانے کے لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے گولف کورس پہ دیکھیں تو ساری یہ آف روڈ ہی کیسے کرتی ہے یہ کہاں جاراوں میں بچاؤ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ یہ بائک پانی کے اوپر چلتی ہے مجھے ڈیسٹ کرنے ہیں یہ کیا ہو گئے یہ بائک پانی کے اوپر بلکو نہیں چلتی ارے میری بائک ارے اس کو باہر کیسے نکالوں گا ارے میری بائیک تو کیسے ابھی اپنے بائک کو واپس سے باہر نکالیں اور اگلی بار سے کبھی پانی کے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا مجھے لگا تھا یہ بائیک ہے پانی کے اوپر چلے گی پر میں نے سوچا کہ ٹین تھاؤنڈ ڈالل کی بائیک توانے پانی کے اوپر چلے گی پانی کے اوپر تو ہماری ون ملین ڈورا والی چلے گی چلو فڑا اوپر سے کماتے اور بھی بہت سارے پیسے پر ایک سگنڈ اس سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ اگلی گاڑی جو کہ یہ ننجا ایسٹوار وہ کتنے میں ہم کھرید سکتے ہیں انکل میں اپنے اگلی گاڑی کتنے میں کھرید سکتا ہوں بچے اگلی گاڑی یعنی ننجا ایسٹوار کھریدنے کے لیے تمہیں چاہیے ہوں گے ون ہنڈرٹ کے مطلب ایک لاک ڈالر کیا ننجا ایسٹوار ایک لاک ڈالر کی ہے تو کائزار اس بارتوں میں کچھ خطرناک کرنا پڑے گا کیونکہ کائزار ننجا ایسٹوار ایک لاک ڈالر کی ہے اور ابھی در ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے اب ہمیں ایک بہت ہی بڑا کام کرنا پڑے گا اور ایک بار میں ایک لاک ڈالر کمانے پڑے گے چلو بڑا اپڑ سے چلتے ہیں اور ایک لاک ڈالر کماتے ہیں میری بات سنو اگر تمہیں جیتنے ہیں ون لیک ڈالر تو تمہیں یہ خطرناک سب چیلنج کرنا پڑے گا اپنی اپنی بائی کو ماؤنٹ چلی آٹ سے کدا کے پورا نیچے روٹ تک لانے پڑے گا وہ بھی بینہ گرے اور جو بھی روٹ تک پہنچے گا اس کو ایک لاک ڈالر ملیں گے تو سب سے پہلے کون کرنا چاہے گا میں کرنا چاہوں گی نہیں نہیں میں کرنا چاہوں گا لڑکی نے سب سے پہلے بولا تھا اس لئے لڑکی کریں گی تو کھائزر ابھی ہم یہ خطرناک سا چیلنج کرنے آگے جس میں اپنی بائی کو کو یہاں جس میں اپنی بائی کو کو ماؤنٹ چلی آٹ سے کودانا ہے اور جو بھی نیچے بینہ اپنی بائی کو گرائے پہنچے گا وہ یہ چیلنج چیتنے والا ہے تو سب سے پہلے یہ دیدی جانے والی ہے تو دیکھتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے 3 2 1 کو اور کائزر یہ لڑکی تو نیچے جا چکی ہے اور کیا یہ کنٹرول کر پائے گی اپنی بائی کو اور بینہ گرے نیچے پہنچ پائے گی مجھے تو نہیں لگتا یہ خطرناک سی ہارلی ڈیمیٹسن میں جاری ہے نیچے مجھے نہیں لگتا یہ پہنچ پائے گی اور کائزر یہ کیا ہوگی یہ تو بائیک سے گر گئی مجھے لگتا نہیں یہ لڑکی جندہ بچنے والی ہیں اور اس کی حالت تو خراب ہو گئی اہہہہہہہہہہہہ وومن اب دیکھو میں کیسے کر دکھاتا ہوں یہ بائیک چلانا یہ لڑکیوں کے بس کا کھل نہیں ہے میرے پاس یہ خطرناک سی بی ایم ڈیو آر 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 ہیں انکل بھی یہاں سے نکل چکے تھی تھی تو بہت ہی زیادہ تیز گری تھی دیکھتے ہیں انکل گریں گے یہاں پھر نہیں ابھی انکل کی بائک تو بہت ہی زیادہ اچھی چل رہی ہے خطرناک سی بی ایم ڈابلو اور کائز اور آپ دیکھیں تو انکل کیا ہی سٹنٹ کرتے جا رہے اور یہ خمبے میں آیا اٹک گئے آرے یہ کیا ہو گیا یہ کیا میری بائک تو ہی لیلی یہ کیا ہو گیا میری بائک اٹک گئی اب میں کیا کروں میں پیدا لیے چیلنج کمپلیٹ کرلوں گا آرے مجھے بچاؤ آہ 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 لگ گئی آہ 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 بچے تم آخری کنٹیشنٹ ہو اگر تم نیچے تک پہنچ دیو تو یہ ایک لاکھ ڈالٹ تمہارے ہو جائیں گے انکل آپ ٹینکشن مطلب میں یہ چیت کے دکھاؤں گا چلو کائز ہے بڑا ورز اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کائز ہے مجھے پورا اپنا پلان بنا پڑ پڑے گا یہ سب لوگ اڈہر سے جان رہے تھے پر می ادھر سے جانے والوں بلکو دنگ سے دیرے دیرے جائیں گے تاکہ ہم یہ چید دانگ سے چیت بائے اور وہ ایک لاک ڈالر بھی uڈاٹ تیری دیرے کہری بائکenin تیز ہیں ہمیں تیزے ہیں اپنے آپ تیز ہے میں تیزہ کرنا تیری دیرے مکہ ه98 موڈا لگ رہے ہیں تیرے دیرے آرام سے آرام سے آرام مجھے بچہ ہاں آئی ہاں بچہ ہاں بچہ ہاں بچے ہاں تو کائسر بلکل دنگ سے دیری دیری چاہرے ہیں یہ لوگ تو بہت ہی تیز گئے تھے کیونکہ ان کو 1 لگ ڈالر نیچ ہی ی پر مجھے ضرور چاہیے کیونکہ ہم وہ خطرناکسی نینجہ ائیج تو آر کریم ہے اس کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کائسر آپ کو خطرناکسی چیز کر دکھاتا ہوں یہ دیکھو آئی ساب یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور یہ پٹری پر ہم آ چکے ہیں اور کائزر سامنے روڈ آ چکے ہیں اور ہم بھی آ چکے ہیں روڈ پر اور کائزر ایسے ہی ہم چیت گئے 1 لیک ڈالرز بہت اچھے بچے تم نے بہت اچھا کام کیا یہ لو تمہارے 1 لیک ڈالر تو کائزر اب ہی ہمارے 1 لیک ڈالرز ہمیں مل چکے ہیں اور کائزر ان پڑا ہوں میں سارے پیسو گا لے کے چلتے اور خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کھریتے ہیں بہت ہی زیادہ مزانے والے میں نے آج تک کبھی ننجا ایس ڈو آر نہیں چلائی اب میں چلاؤں گا بہت مزائیں گے چلو پڑا ہفٹ سے چلتے ہیں انکل انکل دیکھو دیکھو میں آپ کے 100 کے ڈالرز لات چکا ہوں اور خطرناک سی مجھے پڑا ہفٹ سے وہ خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر دے دو بچے یہ سارا کا سارا پیسہ ہمارا اور وہ ننجا ایس ڈو آر تمہاری تینکیو انکل چلو کائزر بڑا اپٹ سے چلتے ہیں آکرکار ہمیں یہ قدرناک سی ننجا ایس ڈو آر مل چکی ہیں میرا ہمیشہ سے سپنا تھا کعوہ سا کی ننجا ایس ڈو آر چلانے کا اور آج ہمارا وہ پورا ہونے والا ہے چلو کائزر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کائزر یہ تو بہت ہی قدرناک ہیں اور کائزر مجھے اس کا سپیڈ ٹینس ضرور کرنا ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہ کتنی زیادہ تیز چلتی ہے انکل میں وہ اگلی ٹرون بائک کتنے میں خرید سکتا ہوں بچے اگلی ٹرون بائک تم خرید سکتے ہو پانچ لاک ڈالرز میں کیا پانچ لاک ڈالرز یہ تو بہت ہی زیادہ ہے پر وہ خطرناک سی ٹرون بائک بھی بہت ہی خطرناک ہے چلو کائزر سب سے پہلے ہم اس خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کا سپیڈ ٹینس کریں گے اس کے بعد ہم کمائیں گے پانچ لاک ڈالرز چلو کائزر سب سے پہلے ہماری خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کو بھگاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ تیز چل رہی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ تیز ہے دیرے 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 اور ابھی کئی پہ جا کے پھڑ جاؤں گا میں اپنی نئی نئی بائک میں کئی پہ جا کے پھڑنا نہیں چاہتا پر یہ صحیح میں بہت ہی زیادہ تیز چل رہی ہے اور یہ کیا ہم نے اپنی بائک کو کھڑا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو بہت ہی قطرناک ہے آرے کہاں جا رہا ہوں میں مجھے تو سامجھ بھی نہیں رہا اور کہیں سر ہم نے ننجا ایس ڈو آر سے یہاں پہ آف روڈنگ بھی کر لی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتا ہم اس کو بیچ پر بھی لے کیا چکر بیچ پر بھی یہ بہت ہی زیادہ تیز چل رہی ہے تو کھا سر فڈا فڈ سے کمنٹ کر کے بتا دو ابھی تک ہم نے جتنی گاڑیاں کھری دی اس میں سے سب سے اچھی گاڑیاں کو کونسی لگی مجھے ابھی تک تو سب سے اچھی ننجا ایس ڈو آر لگی ہے پر مجھے لگتا ہے جب میں ون ملین ڈو آر والی کھری دوں گا تو وہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی پر ابھی تو یہ سب سے اچھی ہے چلو فڈا فڈ سے چلتے ہیں پانچ لاک ڈالر چھوڑا ایک سگنڈ چھوڑانا بولتے ہیں سامنے یہ بینک آ چکا ہے تو گائزر یہ تو بہت ہی تکڑا ایڈیا ہے کیوں نہ اس بینک میں سے پانچ لاک ڈالر چھوڑایا جائے یہ تو بہت ہی قطرنا کا ایڈیا ہے اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لاؤس سنٹوس میں پولیس کتنی ہے تو فڈا فڈ سے پہلے پتا کرتے ہیں کہ لاؤس سنٹوس میں پولیس کتنی ہے پھر اس حساب سے کون سے بینک میں چوری کرنی ہے وہ ہمیں پلان کرنا پڑے گا یہاں کے بینک کے یا پھر کسی گاؤں کے بینک کے یا پھر سٹی کے بینک میں ہمیں ایرپورو کے پورا جانکاری کرنی پڑے گی چلو فڈا فڈ سے پتا کرتے ہیں پولیس کہاں پر ہے تو گائزر ابھی ہمیں پتا چل چکا ہے لاؤس سنٹوس میں کہیں پہلے بھی پولیس نہیں ہے سارے پولیس والے چھٹی پہ ہیں اس لیے ہم لاؤس سنٹوس سے سب سے زیادہ دور پہنگ کے ادھر ہم آ چکے اور کائزر ابھی ہم ادھر گھسنے والے اور خطرناک سی چوری کرنے والے چلو کائزر فڈا فڈا فڈ سے یہاں پر گھسنے والے ہم اندر چھپ چھپ سب کے سب نیچے میٹ چھاؤ کوئی نہیں لگا کوئی نہیں لگا میرے سلدی مجھے مت ماننا میرے چار بچے ہیں ان کی چار بیٹی ہیں اور ان کے چار بچے ہونے والے ایرے آنٹی کیا بول رہے ہو اے انکل چلو چلو بھا نکلو اس سے پہلے مجھے کیمرا فوڈ نہ پڑے گا تو کائزر میں ماسک لانا بھول کیا ہوں اس لئے مجھے سارے کے سارے کیمرا اس کو بلاسٹ کرنا پڑے گا خراب کرنا پڑے گا تھا کہ یہ میرا چہرہ نہ دیکھ پائے یہاں پر ایک اور کیمرا ہونا چھئی اور اس کو بھی ہم نے توڑ دیا ہے چلو انکل بڑا فڈ سے چا بھی کول آور رہا ان سب کو اڑا دوں گا اور ساتھ میں آپ کو بھی جلدی بارا ہوں بھائیہ آ رہا ہوں بھائیہ مارنا بات مجھے بہت ڈر لگتا ہے گولی سے گولی سے ڈر لگتا ہے تو کچھ بھی حرکت مد کرنا چپ چلو اور فڈا وڈ سے وہ کھول دو بھائیہ آ بھائیہ کھول رہا ہوں بیسے بھائیہ یہ کام بہت ہی خراب ہوتا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ارے اپنا کام کو رو بھائیہ مارنا بات مارنا بات ہیلو بھائیہ آپ کا گیٹ کھول گیا ہاں چلو چلو فڈا وڈ سے اس کو بھی کھولو اندر بہت سارا کیس دکھ رہے ہیں ارے بھائیہ مجھے مت مارو پلیس مجھے مت مارو دیکھیں آپ تونے میرا چہرہ دکھ لیا تم مارنا تجھے پڑے گا لئے بھائیہ چل سب کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے لئے بول پھر نہیں ماروں گا ارے میرے دوستو میری مدد کرو لائک اور سبسکرائب کرو بھائیہ مجھے مار دیں گے جلدی لائک اور سبسکرائب کرو ہاں بھائیہ سم نے کر دیا ہوگا ہاں تو تو فڈا وڈ سے مر جا چلو کائزر ہم نے اس کو مار دیا اور آپ دیکھ سیں تو کتنا سارا پیسہ بڑا ہے چلو فڈا وڈ سے بینک میں بڑنا شروع کرتے ہیں اور کائزر ابھی ہم کترناک سی بینک میں چوری کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزا رہے ہیں اتنا سارا کیش میں نے پہلی بار دیکھا چلو چلو فڈا وڈ سب کا سب آنے دو آنے دو آنے دو اور کائزر ابھی ہمار پاس 4,30,000 ڈالر ہو چکے ہیں اب باری تھوڑا سا گول لوٹنے کی دیکھو میں ایک بہت ہی اماندار چورو اس لیے میں زیادہ گول نہیں چوراؤں گا ابھی میرے پاس 6,000 ڈالر ہو گئے زیادہ گول نہیں چورائیں گے جتنا میں چاہیے صرف اتنا ہی چورائیں گے چلو ابھی ہمار پاس 9,000 ڈالر ہو چکے ہیں چلو کائزر پڑا وڈ سے یہاں سے نکلتے ہیں اور کائزر آپ سوچو کہ ہمارے پاس 9,000 ڈالر ہو چکے ہیں تو ہم تو ایک ملین ڈالر باری ویک بھی خرید سکتے ہیں پر نہیں کائزر ابھی دیکھو بہارے بہت ہی زیادہ پولیس آ چکی ہے اور جتنی زیادہ پولیس ہمیں گولی مارے گی اتنا زیادہ پیسہ ہمارا ڈروپ ہو گا تو کائزر ہمیں کوشش کرنے کے میں ایک بھی گولی نہ لگے ارے پولیس والے کہاں اندر آ رہا ہے بہار نکل ابھی تیری یہاں سے بہار نکل ارے کائزر بہار تو بہت زیادہ پولیس آ چکی یہ دیکھو بھی مرنے کے بعد بھی مجھے مارے جا رہا ہے تو کائزر میرے پاس یہ خطرناک سا ویپنیں اس کو پڑا وڈ سے یوز کرتے ہیں ارے یہ کام بھیک دیا اورے کائزر بینک کے اندر ہی چھوڑتے گلتی تھے یہ لو پڑا وڈ سے بہار بھیکتے ہیں اور لگتا ہے کہ پولیس آ رہے اڑ جائیں گے اور بھی بہت ساری پولیس آ رہی ہے اب یہ ٹکلے سائڈ ہو جا ٹکلے سائڈ ہویاں یہ لے یہ لے یہ لے چلو کائزر پڑا وڈ سے سب کو مارتے ہیں کتر ناکسی ننجا ایس ٹوار پہ بیٹھتے ہیں اور کائزر ابھی ننجا ایس ٹوار ہماری مدد کرنے والے ہیں ان پولیس آ رہے سے پیچھے چھوڑوانے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ تیز چلتی ہے اور یہ بائک ہے تو میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی ڈال سکتا ہوں تو یہ پولیس آ رہے مجھے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے چلو پڑا وڈ سے چلتے ہیں بائی بائی پولیس آ رہے تو کائزر میں تو سیدھا پہاڑ کے اوپر چڑھنے والا ہوں یہ پہاڑ کے اوپر آنے میں ان کو بہت ہی زیادہ دکت ہونے والی ہے انٹیر انلیس کی ہیلیکاپٹر اچھا ٹھیک ہے میں بولنے والا ہوں کہ ہیلیکاپٹر نہ آ جائے اور یہاں پہ ہیلیکاپٹر بھی آ چکے چلو پڑا وڈ سے یہاں سے نکلتے ہیں اپنے بیگ میں پورا پورا کیس پڑا ہے پڑا وڈ سے پولیس والوں سے اسکپ کرنا پڑے گا ایک سہین پہلے اس ہیلیکاپٹر والے کو مارنا پڑے گا یہ ہمیں بڑنا پریشان کرتا رہے گا ابے تیری ہیلیکاپٹر والے رکچا ابھی اس کو بتا تھا اس کی پورا ہیلیکاپٹر بلاس کرنے والوں میں یہ لے اور کائزر ابھی ہیلیکاپٹر کو بلاس کر دیا ہے چلو پڑا وڈ سے یہی ٹائم ہوں اس سے پہلے گی دوسرا ہیلیکاپٹر ابھی یہ کیا ہے ان کے باس کتنے ہیلیکاپٹر ہے اس کو تو میں گاڑی پر چلتے چلتے بلاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں چلو کائزر ہم باپس ابھی روڈ پر آ چکے اور پانی میں نہیں جانے ہوئے گا پانی میں نہیں جانا اگر زیادہ پانی میں جاتا تو یہ گاڑی بند ہو جاتی میری پر کوئی بات نہیں ہم یہاں پہ بات اور یہ پولیس والے بیچ پر تو آنے نہیں والے تو پڑا وڈ سے یہاں سے اسکیپ کر آتے اور یہ ہیلیکاپٹر ابھی بھی ہمارے پیچھے گوم رہا ہے اور کائزر ہیست ہماری پاسٹ ہو چکی ہے مطلب ہم نے اپنی روبری سکسیسفولی کر لیے اور ہمیں پانچ لاک ڈالر بھی مل چکے چلو کائزر پڑا وڈ سے اپنی اگلی بائک کھریتے جو کی ہے ٹرون بائک تو کائزر ابھی ہم انکل کے پاس واپس آ چکے سارا کا سارا کیش اور گوڑ لے کے انکل یہ لوگ کیش اور گوڑ وہ بھی پورے پانچ لاک ڈالر بچے یہ ٹرون بائک تمہاری ہوئی اور اس ٹرون بائک کے ساتھ تمہیں ملتا ایک ٹرون سوٹ اس کو ساتھ بیٹھ کے چلاو اور کائزر یہ تو بہت ہی قطرناک ہے ٹرون بائک کے ساتھ ٹرون سوٹ یہ بہت ہی قطرناک لگ رہا ہے مجھے چلو کائزر ابھی میں نے یہ قطرناک ساتھ ٹرون سوٹ پہن لیا ہے پڑا وڈ سے اپنی بائک میں بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے بہت ہی زیادہ قطرناک لگ رہی ہے اور کائزر ابھی ہم نے اس کو نیچے اتار لیا ہے دیکھتے اس کی سپیڈ کتنی ہے اوہ بائی صاحب یہ تو بہت ہی زیادہ تیز ہے اور کائزر یہ ٹرون بائک تو صحیح میں بہت ہی قطرناک ہے ایسا لگ رہا ہے میں اس پہ لیٹ چکا ہوں پر میں لیٹا نہیں ہوں یہ تو بہت ہی اچھی ہے اب سب سے مین سوال کیا پانچ لاکھ ڈالر کی بائک چلتی ہے بانے کے اوپر آپ بڑا بڑ سے پتا کرتے ہیں جی ہاں یہ بانے کے اوپر چلتی ہے ویسے مجھے پتا تھا یہ بانے کے اوپر چلتی ہے اس لیے تو میں نے خریب ہی ہے یہ پانچ لاکھ ڈالر کی قطرناک سی ٹرون بائک کائزر یہ تو صحیح میں بہت ہی زیادہ قطرناک ہے یہ ٹرون بائک کا چلانے میں تو بہت ہی زیادہ مزا ہے اس میں آرام سے لیٹ جاؤ اور اس قطرناک سی بائک کو جلات جاؤ جلات جاؤ تو کائزر مجھے تو یہ ٹرون بائک بہت ہی قطرناک لگی آپ کو کسی لگی پڑا آپ سے کمنٹ کر کے بند دینا اور اس کے بعد آخری ہماری کاری ون ملین ڈالر کی تو کائزر اب ہمیں چاہیے ون ملین ڈالر اور وہ کمانا بہت ہی مشکل ہونے والا ہے تو کائزر ہم کمانے آچکے ہمارے آخری ون ملین ڈالر اس قطرناک سی چیلنج سے اگر تم یہ چیلنج کمپلیٹ کرتے ہو تو میں تمہیں یہ ون ملین ڈالر دے دوں گا جو کہ تم اس ٹریک میں بھر کے جا سکتے ہو یہ چیلنج دیکھنے میں تو ہارڈ ہے اور کرنے میں اور بھی زیادہ ہارڈ ہے اگر سارے آپسٹیکل کو پار کرتے کرتے تم پہنچتے ہو فنشنگ لائن تک تو یہ ون ملین ڈالر تمہارے تو کائزر ہمیں بہت پہنچنا ہے فنشنگ لائن تک اور یہ ون ملین ڈالر ہمارے ہو جائیں گے پر یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے تو کائزر اب آپ سوچ رہو ہمیں ان پیسو کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اس ٹرک کے لئے لڑ رہے ہیں سارا پیسہ اس ٹرک کے اندر ہی تو جائے گا تمہیں جو بائک چاہیے لے لو تو کائزر ان کے پاس بہت ساری بائک سے جن میں سے ہم کوئی بھی چلا سکتے ہیں پر نہیں میں اپنے خود کی بائک لے کے آئے ہوں چوکہ میں نے خود کے پیسو سے خریدی تھی ایک لاکھ ڈالر کی میں یہ ہی والی بائک چلا ہوں گا کیا تم تیار ہو ون ڈو ڈو ڈی گو تو کائزر پڑا پڑ سے چلتے ہیں ابھی ہمارا یہ چیلنج شروع ہو چکا ہے ہم کو اس کو کیسے بھی کر کے کمپلیٹ کرنا پڑے گا ابھی ہمیں ون بیلینڈ اور ملیں گے تو سب سے پہلا ہے اس خطرناک سے بہت ہی پتلی سے بریچ پہ چلنے کا آرام سے چلیں گے کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں ون بیلینڈ اور کمانے اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب آپ دیکھ سوئی کتنے بڑے بڑے پنکی یہ ہمیں مار کے گرا سکتے ہیں ہمیں گرنا نہیں ہے تو کائزر یہ پہ پہ پہنچ کرنا پڑے گا یہ یہ نکل گئے تو کائزر ابھی ہم پہلے والے سے نکل چکے باہر ہی دوسرے والے سے نکل لے کی بڑا سا جمپ کریں گے اور یہ جمپ اور یہ ہم آگئے ہیں تو کائزر ہم نے اس کو بھی کروز کر لیا اور یہ بڑے بڑے پنکی مجھے ڈڈا رہے ہیں کتنا زیادہ پاس سے نکل رہے ہیں اگر اس نے تھوڑی سی بھوکر ماہی تو سیدھے جگہ پانی میں گروں گا اور یہ چیلنج فیل ہو جائے گا اور مجھے چیلنج کو فیل بلکل نہیں کرنا اب یہ پتلے سے بریج پہ بلکل آرام سے چلیں گے چلو 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 فڑا فٹ سے اور ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں پھر سے پتلے بریج ایرے کتنے پتلے بریج دیں گے مجھے گرنا نہیں ہے یہاں پہ چلو کائزر ہم نے اس کو بھی کروز کر لیا اب بار یہاں پہ جاں بچکے 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 اگر کائزر سامنے چاہتے ہو اس سیدھا مجھے نیچے گرا دیتا پر یہاں پہ بچکوں اور کائزر نیچے دیکھ سکتے ہیں بوٹس بھی کھڑی ہیں اب یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہونے والا ہے یہاں پہ دیکھ سریا اور لکڑی ان کے اوپر اپنی بائک کو چلا آنے چلو فڑا فٹ سے بائک کو لے کے چلتے آرام سے آرام سے اور یہ پانکہ دے گو کیسے جا رہا ہے اور اس پانکے کو ایک اوپا کروس کرنے دیتے ہیں اور اس دے کروس کر لیا اور ہم یہاں پہ آگئے اور اے بچکے ہاں مجھے 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 ہارنے میں اتنا زیادہ آگیا چکا ہوں مجھے ہارنے نہیں ہے اے یہ کسامنے تو کھڑے ہیں میں کیسے جاؤں رکو رکو فولی سپیٹ دے نہیں بڑے گی بچکے 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 مجھے لگا تھا میں جا گیا اورے بچکے مجھے لگا تھا میں آؤٹ جاؤں گا بچکے 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 ب کر لیا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے فولسپریڈم نی بائی کو بھگاتے بے لے کے جانا پڑے گا اور جو ہوا دیکھا جائے گا 3 چلو بڑاو بڑے سے تیار ہو جاؤ 3 2 1 چلو انہیں کائزن میں دو جا رو میں جا رو میں جا رو میں کائی پیسا رو میں کو بچا میں کو بچا ہوا آ گیا میں اگر میں کائزر مینے فنسنگ لائن کرانس کر لی اور کائزر میں جیت چکا ہوں میں فنسنگ لائن تک پانچ گیا تو کائزر یہ تو بہت زیادہ مشکل تھا یہ آخر میں بس گرنے ہی بانا تھا اور ابھی میں پانی میں کچھ چلا گیا پر کوئی بات نہیں ہم نے فینسنگ لائنگ گروس کر لیے چلو انکل بائی بائی تینکیو تینکیو ون ملین ڈالر کے لیے تو کائزر سارا کا سارا پیسہ ہم نے ٹرک کے اندر ڈالیا ہے پڑا آور سے اس ٹرک کو یہاں سے نکالتے ہیں اور چلتے ہمارے انکل کے پاس ان کو سارا پیسہ دیتے اور کائزر اب باری آ چکے وہ خطرناک سی ون ملین ڈالر والی بائی چلانے کی کیونکہ اس کو کھریدنے والے سارا کا سارا کیسہ ہمارے پاس آ چکا ہے انکل آ رہا ہوں میں انکل انکل میں دوبارہ سے آ چکا ہوں آپ کے ون ملین ڈالر لے کے ارے بچے بہت بڑیا تم آخری گاڑی تک پہنچ گئے آخری ون ملین ڈالر والی بائی ہاں کائزر میں پانچکا ہوں ون ملین ڈالر والی بائی پہ اور کائزر ہم بس پہنچنے والے دو سی ڈی آر ایک سی ڈی آر اور یہ ہمارے کترناک سی ون ملین ڈالر والی بائی یہ تو بائیگ بھی نہیں لگتی تو سپیشپ لگتی ہے بہت بہت ہی کترناک ہے سب سے پہلے کپڑے چینج کرتے ہیں تو کائزر ابھی ہم نے کپڑے چینج کر لیے پڑاو پر اس بائیگ پر بہتتے ہیں اور کائزر یہ تو مس لگ رہے ہیں ایک سکنڈ اس کے نیچے تو ٹائر بھی نہیں یہ تو ہوا میں اڑ رہی ہے کیا یہ گاڑی ہوا میں اڑتی ہے سب سے بڑا کوئیشن چلو پڑاو پڑ سے پتہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دیکھا اس میں سے گولیاں نکل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم اس میں گولیاں مار سکتے ہیں اور مسائلز میں مار سکتے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک ہے یہ انکل کی گاڑی اس کو بڑا دیا یہ بہت ہی خطرناک ہے اس بائیگ میں سے مسائلز نکلتی ہے چلو کائزر اس گاڑی کے ساتھ سپیڈ ٹیسٹ کیا جائے اور بائیز آپ اس کے پیجے تو بہت ہی خطرناک سا بوسٹ لگا ہوا ہے اور یہ صحیح میں بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے تو کائزر ابھی آپ دیکھنا 3 2 1 یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور کائزر یہ تو گاڑی اڑنے لگ گئی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کائزر یہ گاڑی اڑتی بھی ہے اور اڑ اڑتی بھی ہم بوسٹ لگا سکتے جسی اور زیادہ تیج چلے گی تو کائزر یہ گاڑی سہی میں بہت ہی خطرناک ہے اور آپ دیکھ سی تو میں اڑتے اڑتے اس گاڑی پر سٹنٹ کر رہا ہوں کیا ہی مزا رہا ہے یہ دیکھو ایک ٹانگ اوپر پھر دوسری ٹانگ اوپر یہ تو بہت ہی خطرناک ہے تو کائزر یہ 1 ملین ڈوباری بائیگ تو سہی میں بہت ہی زیادہ خ کترناک ہے اور آبیسی بات ہے یہ اڑتی ہے اور پانی کے اوپر решил دیognی ہے آبی کائزر ہم اس کو لے کے جہا رہے ہیں سیدھا پانی کے پاس سامدر جسا من DRع ہے اور ہم سیدھا اس کو پانی کے اوپر لیند کرائیں گے دیکھتے کیا یہ پانی کے اوپر چلتی کچھ سب سے بڑا سوال دنیا کا اور کائزر یہ لیند ہوئی اور پانی کے اوپر چلتی ہے تو کائزر آپ دے س tút یہ والی گاڑی پانی کے اوپر چلتی ہے اپنی دروان بائک پانی کے اوپر چل تھی تھی پر یہ گاڑی اڑتی بھی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب یہ بہت ہی زیادہ خاتر ناگ ہے تو گائزر پڑا پڑ سے کمنٹ کر کے باتو کیسی لگی میں کھتر ناگ سی ون ملین ڈالر کی بائی مجھے تو بہت ہی زیادہ خاتر ناگ لگی تو گائزر آنسی پڑ سے اگر آپ کو آنسی پڑ چی لائک کر دینا چین پہو سبسکرائب کر دینا پتہ دیلیگی ویڈیو پڑا پڑ چی لگے باتاتو اور گائزر آنسی پڑ چکویڈ میں جانا فلو کرنا اور گائزر ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی